اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ النساء آئر نمبر 101-109 آج کا لیسن اس میں ہم فوکس رکھیں گے اپنا نیا تجوید کا سبق سین اور تھا کی بلتی جلدی آوازوں میں فرق سٹارٹ کرتے ہیں وَإِذَا وَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ فَلَيْسَ دیکھیں سین آگیا سین میں سیٹی کی آواز پھائی جاتی ہے جبکہ سا میں نہیں ہے آگے سا آئے گا تو اس کو بھی چیک کریں گے عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ حَا اور حَا کی آواز کی یاد رکھ کر لیجئے اَن تَقُلْ سُورُ تَقُلْ قَوْف مُٹی ہے سَوْد مُٹی ہے رَو مُٹی ہے لیکن تَا کو ساتھ باریک نہ کر دیجئے باریک ہی رکھے گا موٹا نہ کر دیجئے اَن تَقُلْ سُورُ مِنَ الصَّلَىٰ مِنَ الصَّلَىٰ اِن خِفْتُمْ اِن خِفْ خَامُٹی ہے خِفْتُمْ اَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ یہ ہم تھوڑا سا ادغام کی وصول کے مطابق کھینچیں گے حواز کو دو حرکات جتنا اَن يَفْتِنَا نون شورٹ کری گا یہ غلطی ہو جائے گی نون کو نہیں کھینچنا ایسے نہیں کر دینا اَن يَفْتِنَكَفَرُ اب رغا کو کیوں کہنچ ہے واو ساکین ماہ قبل پیش ہے دونوں حروف ہے مدہ خالی علف ماہ قبل زبر واو ساکین ماہ قبل پیش لَكُمْ عَدُوَمْ واو پے کس طرح کی ساؤنڈ کریں گے میم میں مضغم کرتے ہوئے عَدُوًا مُبِينَا مُبِينَا عَدُوًا مُبِينَا وَإِذَا ضُرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَفْتِنَكُمُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا اِنَّ الْكَافِرِينَ لَكُمْ عَدُوًا مُبِينَا اِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًا مُبِينَا نیکسٹ آیہ پہ چلتے ہیں اس میں ہم نے سین ایک مرتبہ دیکھ لیا اب اگلی آیت میں پھر دیکھیں گے سین یا ثا میں سے کیا آتا ہے وَإِذَا كُمْتَ نون پہ ہم آواز کو چھپاتے ہوئے دو حرکات کھینچتے ہوئے تا کو نہیں کھینچنا كُمْتَ ایسے نہیں پڑ دینا كُمْتَ فِيهِم فِي پہ کیوں سوڑ دیا یا ساکن ماں کا بزیر ہے فَأَقُمْتَ فَأَقَوْح یہ تینوں ایک طرح کی سائز ہیں اور کاف کو میم سے جوڑیں گے اور تا کو بھی شارٹ ہی رکھیں گے فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ لَهُمُ الصَّلَاةَ سواد موٹی ہے لیکن لاہم کو موٹا نہ کریے گا فَلْتَقُمْ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ دیکھئے مین پہ غنہ کتنی بار آرہا ہے پچھلے سبق بھی روائز کرتے رہیں حمزہ اور عائم کی آواز یاد کر لیجئے طَائِفَةٌ اور مَعَةٌ دونوں میں فرق واضح کریے وَلْيَخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ غور کریے اس میں بھی حروف مدہ بھی ہیں پھر حَا اور حَا دونوں ہی آگے سین واضح ہو رہا ہے فَا اِذَا سَجَدُوا سین فَلْيَكُونُ مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِي وَلْتَأْتِي یہ غلط ہے اس پہ گناہ ہوتا ہے ایسی ادائیگی آپ نہ کریے اور بہترین طریقے سے سیکھنے کوشش کریے وَلْتَأْتِي طَائِفَةٌ طَائِفَةٌ کر دینے میں گناہ درجے کی غالتی ہے حرکات کو چھوٹا کو لمبا نہ کریں لمبے کو چھوٹا نہ کریں اُخْرَا لم يُصَلُوا فَلْيُصَلُوا معَكَ عین واضح وَلْيَخُذُوا حِذْرَهُم حَا اور حَا دونوں کٹھے آگے حِذْرَهُم وَأَسْلِحَتَهُم سین ہمارا آج کا سبت سین میں سیٹھی کی آواز وَدَّا الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَن أَسْلِحَتِكُم وَأَمْتِعَتِكُم فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَيْلَتَو وَأَحِدَهُ دیکھئے غنہ کتنے آرہے ہیں میم پہ غنہ آرہا ہے اور آپ نے مَيْلَا تَنْلَام کو لمبا نہیں کر دینا مَيْلَتَو اس طرح سے آپ اتاگی کریں گے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةِ فَالتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُم مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّا الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ ہا شورٹ رکھیے گا لام لمبا کرنا ہے کیونکہ سادھ علف ہے لیکن ہا کے سادھ علف نہیں ہے عَلَيْكُمْ اِنْ كَانَ بِكُمْ اَذَمْ مِمْ مَطَارٍ مِمْ مَطَارٍ اس میں بھی غنہ کریے اَذَمْ مِمْ مَطَارٍ نے بول دینا اَذَمْ مِمْ مَطَارٍ اَوْ 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 كُمْتُمْ مَرْضَا اَنْ تَضَعُوا اَسْلِحَتَكُمْ اَوْ اَوْ كُنْتُمْ مِمْ بِبْحِرْغُنَّ مَرْضَا ہیوی ساؤن چھپائی ہوئی نون کی آواز دو حرکات لمبہ تَضَعُوا عین کی ساؤن اور اس کو پرولونگ کرنا ہے مَطَارٍ اَسْلِحَتَكُمْ وَخُضُحِذْرَاكُمْ 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 اِنَّ اللَّهَ غُنہ دیکھئے نون کا اَعَدَّ اَا اور عَا دونوں اکٹھے آگے حمزہ اور عین حمزہ علف کی شکل میں ہے اور عین اپنی اصل شکل میں آپ کے سامنے ہے اَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُحِينًا سائد کو ہم دوارہ دیکھ لیتے ہیں اس کا ہاف پورشن وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِن کَانَ بِكُمْ اَذَابًا مِن مَطَرٍ اَوْ كُنْتُمْ اَذَابًا مِن مَطَرٍ اَوْ كُنْتُمْ مَرْضَاً تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُو حِذْرَكُمْ اِنَّ اللَّهَ عَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُحِينًا فَإِذَا كَضْوَيْتُمُ الصَّلَاةَ ضَاد مُٹھی ہے قَاف مُٹھی ہے اور صَوَان مُٹھی ہے باقی نہیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ اللَّهَ مُٹھا دا کریے فَاذْكُرُوا بَرِكَهِ رَاب مُٹھی ہے قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا الْبَرِكَةُ عَبُرِهِ فَإِذَا تُمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا آیت نمبر 104 پر موف کرتے ہیں وَلَا تَحِنُوا فِيبَ فِيبَ ایسے بولنا ہے فِيب نہیں بولنا فِيبَ تِغَوْءِلْ حمزہ کی ساؤن واضح کریے غائن موٹی ہے قوف موٹی ہے فِي بَتِغَوْءِ الْقَوْمِ اِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ اب یہ يَعْلَمُونَ وَتَعْلَمُونَ ہے اس کو يَعْلَمُونَ وَتَعْلَمُونَ نہیں پڑھ دینا وَنَا مطلع بدل جائے گا سواب کی بجائے گناہ ہو جائے گا اور چھوٹی ہی عمر سے بچوں کو صحیح تلفظ سے کھانے کی کوشش کریے ورنہ یہ پکا ہو جاتا ہے وَتَعْلُجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَعْلُجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَا تَهِنُوا فِي بِدِغَاءِ الْقَوْمِ اِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَعْلُجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَعْلُجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا آرد نمبر 105 پہ موف کرتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ دیکھیں اِن غُنَّا پھر اَنزَلْنَا مَا دے ہیں دو اِلَيْكَ الْكَوْمَا جیسے مردوں میں کتاب بولتے ہیں اسی طرح عربی میں ہے کتاب بِالْحَقِّ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ کاف اور قف مش فرق یاد کر لیجئے ارحا اور ارحا میں فرق بَيْنَ النَّاسِ غُنَّا کرتے ہوئے سین کو واضح کرتے ہوئے اِمَا اَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَقُلِّل تَقُلِّل نون سائلنٹ ہو گیا کاف کے فرق نون کو جب ہم نے مدغم کیا لام میں مرش کر دیا تو اس کی ساؤنڈ چینج ہو گئی وَلَا تَقُلِّل خوئینِينَ اب یہاں خصوصی خیال رکھنا ہے خوئی خوئی ایسے نہیں بول دینا بلکہ حمزہ کو واضح کرنا ہے لِلْخَائِنِينَ اِي ساؤنڈا لگ کرنی ہے خصیما اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا مَا أَرَاكَ اللَّهِ وَلَا تَقُلِّ لِلْخَائِنِينَ خصیما وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ غین موٹی ہے باقی سب باریک واو پہ ہونگول کرنے ہیں سین کو واضح کرنا ہے وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ اِنَّا اللَّهَ کَانَ غَفُورًا غَفُورًا رَحِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ اِنَّا اللَّهَ کَانَ غَفُورًا رَحِيمًا آیت نمبر 107 بے چلتے ہیں وَلَا تُجَادِل عَنِ الَّذِينَ يَخْ يَخْ خوائن موٹی يَخْتَانُونَ انفوسَهُم سین دیکھئے اِنَّا اللَّهَ لَا يُحِبُّ حَا اور حَا کا فرق یاد رکھنا ہے مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا جی وہ آگیا جس کا وہ ہم ڈھون رہے تھے سا تو دیکھئے سین کی طرح سا نہیں بولنا أَثِيمًا دانتوں میں زبان رکھے سا میں سیٹھی کی آواز نہیں آنی چاہیے جیسے ہم اردو میں بول لیتے ہیں نا نام قوسر تو عربی میں ایسے نہیں چلتا عربی میں کیا ہے قوسر سا میں دانتوں کی زبان دانتوں میں زبان رکھیں گے ادائیگی کے وقت اس میں سین جیسی آواز نہ ہے اگر میں کہوں أَثِيمًا وہ غلط ہو جاتا ہے صحیح ادائیگی کہے أَثِيمًا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا تو سا کی ادائیگی پر فوکس کرتے ہوئے دوبارہ سے اس آیت کو دیکھتے ہیں وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا آیہ نمبر 108 آخری ساؤنڈز کو کھینچنا نہیں ہے ایسے نہیں کر دینا غلط ہے اسے کھینچے دینا ہے لا مُٹادہ کریں سین کو دیکھیں ناسی يستخ وَهُوَ مَعَهُمْ اِذْ ذال ہے يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْوَا مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا تو اس سائط کو دوبارہ چیک کرتے ہیں پڑھ کے يستخفون من الناس وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ وَهُوَ مَعَهُمْ اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا 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 ہا کی ادائیگی بھی فوکس آئے نمبر 109 جو آج کے سبق کی آخری آیت ہے اس میں موو کرتے ہیں ہا ان تم ہا کو کہنچ لیا ان بینون کو چھپا لیا دو حرقات کہنچ لیا تم جیسے اردو میں ہم تم بولتے ہیں ہا اولائی جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَمَّنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا تو اس آئیت میں کہیں بھی آج کے سبق میں سے سین یا سا نہیں نظر آ رہا تو ہم باقی سارے پچھلے سبق روائز کرتے ہیں اس کے اندر اور ذہن نشین کرتے ہوئے ادائیگی کریے ہا انتم هاؤلائی جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَمَّنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَآخِرُ دَعْمَانَاً الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ملتے ہیں اگلی کلاس میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ